ہلو فراند ویلکم تو ایکسٹ ایپس کلاسز ایکسٹ ایپس کلاس میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے جو سوائے اس ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کریں گے ایڈی ایم سین فیسز کے بارے میں جو کی ایس 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 ای پری اور مینس میں اس کا کافی زیادہ رول ہے مینس میں اپراکس میٹلی ٹین کوشن آتے ہیں اور پری میں بھی آپ کو ایک یا دو کوشن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ لوگوں سے بالکل انگنور نہیں کر سکتے ہیں تو مینا وکرانت ہے اور میں آپ لوگوں کو بالکلی سیمپل سٹوری فارم میں سمجھاؤں گا ایڈی ایم سین فیسز کو جس کے طرح آپ لوگوں کو انہیں یاد رکھنے کافی آزان ہو جائے گا اور اس سیریز میں ہم لوگ اپراکس میٹلی وان تھاؤزنڈ ایڈی ایڈی ایم سین فیسز کو کبر کریں گے جو کی میں نے ایم بی پبلیکیشن اور کلیڈی کیمپس کی بک سے کلیک کیے ہیں دوستوں جو میں ایڈی ایم سین فیسز کی سٹارٹنگ کر رہا ہوں یہ دوستوں کیڈی کی پبلیکیشن کی بک ہے کیڈی کیمپس کی بک آتی ہے جس میں آپ کو یہ سارے ایڈی ایڈی ایم سین ملیں گے بلکل ہی سیکوینس وائز ہی میں کبر کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نورملی کیڈی کیمپس کی بک لینی ہے انگلیس کی اور اور اسے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان ایڈیم سن فیچس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا چلی اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں یہ ایڈیم سن فیچس کا پارٹ ون ہے جس میں ہم لوگ اپروکس میٹلی 25 ورٹس کو یاد کریں گے بلکل ہی سیمپل طریقے سے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹ جروع کریں دوستوں چاہے کچھ بھی کمنٹ ہو پر آپ کو کمنٹ جروع کرنا ہے کیونکہ کمنٹ سے مجھے معلوم رہتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں جو میں آپ لوگوں کو ایڈیم سن فیچس کی ویڈیو دے رہا ہوں جو اس سے کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا تو پلیز پلیز اسے کمنٹ جروع کریں اور اسے اپنے فرینڈز تک بھی پہنچائیں کیونکہ دوستے کیا ہوتا ہے اگر آپ نے سیغ لیے یہ چیچ اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو اپنے آس پڑوس میں بھی بتانی چاہیے جس سے کیا ہوگا اور بھی لوگ سیکھ سکیں دوستوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کامپیشن کتنا جارہا بڑھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی نورمل طریقے سے اسے ویڈیو کو آگے پہنچانا ہے چلیے پہلا ایڈیم سم دیکھتے ہیں دوستہ پہلا ایڈیم سا ہمارا آرچلز ہیلز دوستہ اس کا مطلب بہتا ہے بیک پہلو یا کمجور پوائنٹ دوستہ اس کے پیچھے ایک بلکل چھوٹی سی سٹولی ہے سیمپل سی جسے میں بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ بلکل ہی اچھی طریقے سیاد ہو جائے دوست میں ایک راجہ تھا جسے بردان تھا عمر ہونے کا پر کسی کارڑس اس کی جو ایڈی تھی وہ ویک تھی مطلب کی اس کی مرتی کیون جو مر سکتا تھا تب ہی جب اس کی ایڈی میں ایڈی پہ بار کیا جائے حملہ کیا جائے دوستہ یہ بات اس کے دوسمنوں کو پتہ چل گئی اور انہوں نے اس کے ایڈی پہ حملہ کر کے اسے مار دیا دوستہ اس کے عمر ہونے ہی کہانی یہ تھی کہ اس کی ماں کو بردان تھا کہ اس کا جب بھی پتر ہوگا تو اگر وہ اس پتر کو ایک بسیز جل میں دکی لگوائے گی تو وہ اس کا سارا کا سارا پتر کا بن جائے گا اور اسے مارنا کافی زیادہ اسمباب ہو جائے گا تو دوستہ جب وہ وہ اپنے پتر کو اس جل میں ڈپ کی لگا رہی تھی تو کیا ہوتا ہے اس نے اس کا پیر پکڑ رکھا تھا اور اسی وجہ سے اس کی جو ایڈی تھی وہ کمجور رہ گئی اور اسی وجہ سے وہ راجہ مارا گیا تو اس طریقے سے آپ اسے ایڈیم کو یاد کر سکتے ہیں آج یہ ہیلس کا مطلب اٹھا ہے ڈیک پوائنٹ ہے کمجور پہلو جب بھی آپ کو ہیلس دکھے گا ایڈیم میں تو آپ نورمالی پہچان جائیں گے وہ راجہ والی کہاں نہیں تھی جس میں کیا تھا اس کا ایڈی جو تھا وہ اس کا ویک پوائنٹ تھا تو اس طریقے سے آپ کو پہلا ایڈی ایم آئی تنک کلیر ہوا ہوا چلی دوسری ایڈی ایم کو دیکھتے ہیں دوسرا دوسرا ایڈی ایم ہے ایڈ فیول ٹو فائر مطلب کی آپ لوگ اس کے نام سے ہی آہ جیسے کہ جان دیکھتے ہیں ایڈ فیول ٹو فائر مطلب آگ میں گھی ڈالنا جیسے کہ اس پکچر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکا ہے یہ آگ میں فیول ڈالنا ہے تو فیول ڈالنے سے کیا ہوتا ہے آگ اور جاتا ہے انکریز ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اسے آپ نورمالی یاد رکھ سکتے ہیں ایڈ فیول ٹو فائر کا مطلب ہوتا ہے آگ میں گھی ڈالنا دوسرا نیکس ایڈی ایم ہے ہمارا ان آم چیئر جوب دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے آم چیئر جوب مطلب کیا ہوتا ہے جو آم سہنا آپ کے جو بلکل ہی مطلب ٹینشن فری ہیں آپ چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بینا کوئی کام ہے ٹیبل پر پیر ہیں تو ایسی جوب کیا ہوتا ہے دوستان بہت ہی اچھی جوب ہوتی ہے اور جس میں کام آپ کچھ نہیں ہوتا بس آپ کو جا کے بیٹھنا ہے جس سے کی امام کے چلی میں بھی ایس اسٹی میں بھی ایسے کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں کی بلکل اسی طریقے کی جوب ہوتی ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے بہت ہی کم ورگ ہوتا ہے اور آپ کو بہت سی جیل کی طرح آپ کا سیلیکشن ہو رہا ہے تو اس کی سیلری جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب کی اپروکس میٹلی فیپٹی تھاؤزن سی جیل کی طرح سٹائٹنگ فورٹی ایٹ ایٹ فیپٹی تھاؤزنڈ کے طرح سٹائٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ کافی زیادہ ہے تو آئی اپ آپ لوگ کو سب کو یہ اسٹی میں جانے کا موقع ملے جس کے لئے آپ پرکیشن کر رہے ہیں دیکھیں یہم کیا ہے اگلا دیکھتے ہیں دوستا اگلا ہے این ایکس ٹو گرنج очень اس کا مطلب ہوتا ہے سوارت سے بھراہ اُڈیشن دوستوں جیسے کی آ اس کا مطلب ہے ن ایکس ٹو گرنج منطل mission طرح مطلب ہوتا ہے اگر آپ کسی کام کو کر رہے ہیں جس میں آپ کا سوارت ہے مطلب اس تب ہی آپ کر رہیں گے جو آپ کو لگے گ plastic میں کوئی لاب ہے جیسے کہ دوستوں آپ لوگ اس پیکچر میں دیکھ رہے ہیں ایک بھوڑہ دیکھتی ہے ایک دکندار کے پاس میں اپنی ایکس کو مطلب کلھاڑی کو دھار دلوانے کے لیے جاتا ہے تو اس نے اس کا جو دکندار ہے وہ کیوں کرے گئے کیونکہ اسے پتہ ہے اگر وہ اسے پہنا کر دیتا ہے تو اسے روپے ملیں گے تو اس وجہ سے اس کا کیا ہوئے دکندار کا اس میں سوارت تھا تو اس طریقے سے آپ بالکل ہی سمپل میں سے یاد رکھ سکتے ہیں دو ورڈزوں برڈز سے جو پہلا ورڈ ہے آپ کو ایکس اور دوسرا گرنڈ جب آپ کو یہ برڈ دونوں برڈ ملیں گے تو آپ کو یاد آجائے گی بھئی یہ تو بھوالی سٹوری تھی اس میں کیا تھا ایک بھولا ویکتی دکان پہ جاتا ہے اپنی کلاری کو دھار دلانے اور جس میں کیا تھا دکندار کا سوارت تھا سوارت یہ تھا کیونکہ وہ اس کا فری تو کام کرتا نہیں اسے روپے دیتے تو آپ اس سمپل طریقے سے آپ اس سٹوری کو یاد رکھ سکتے ہیں جو اس ایڈیم سے ریلیٹ کرائی ہیں دوستو اگلا ہے ہمارا ہے ان آئرن ویل دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سب ہی جانتے ہوں گے درڑ اچھا سکتی جیسے کہ دوستو جو آپ کرنا چاہے اسے کر کے ہی مانیں جیسے کہ آپ لوگ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی آدمی ہے جو سائد پہاڑ وغیرہ پہ چڑھا ہوا ہے تو جب اس نے کوسس کی اور یہ اس میں صفحہ لو گیا تو مطلب کہ اس نے بلکل ہی ٹھان لیا کیسے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی سارے کے سارے ایڈیم سن فریسس کو یاد کرنا ہے اور جتنے سے زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کو اپنے ٹائم پڑھائی میں اسپینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں دوستو این اول ڈھ فلیم مطلب اس نے بہت ہوتا ہے پرانا پیعر ہے اول ڈھ گب دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے اول ڈھ مانے پرانا ہوتا فلیم مانے ہوتا ہوتا ہ τους پرانی آگ جو دل میں لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں پرانا پیعر تو اس میں کوئی جانت آر ہے خاص مجھے اللو لگا نہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ پلیز آپ اسے اسی طریقے سے یاد رکھلی جو میں نے بنا ہے اولڈ فلیم اولڈ معنی ہوتا پرانا فلیم معنی آگ جو دل میں پرانی آگ لگی ہوئی ہے اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں پرانا پیار ٹھیک ہے دوستو اگلہ دیکھتے ہیں اینڈ اولڈ ہیڈ آن ینگ سولڈر دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی عمر سے زیادہ ہوتی ہے اور ہونا مطلب بیری انٹیلینٹ دوستو کافی زیادہ بچے ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتے تو چھوٹے ہیں پر وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جیسے نہ کی بڑے لوگ بھی نہیں کر پاتے ہیں مطلب اس کا ہی مطلب ہوتا ہے اینڈ اولڈ ہیڈ آن ینگ سولڈر مطلب کی اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہونا بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں دس یا بارہ سال میں ہی گریوشن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ بچے ہی کہلاتے ہیں بیری انٹیلینٹ تو اس ایڈیم کو اس سے ریلیٹ کر کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں دوستو اگلا اچھا سا ایڈیم ہے انٹ اولیو برانچ مطلب کی سانتی نویدن مطلب ہے سانتی نویدن جو تو اس کے بیچے ایک میں نے سٹوری بنائی ہے ہائیوپ آپ لوگ کو یہ اچھی لگے گی دوستہ ایک اولیو نام کا گاؤں تھا وہاں پہ سانتی کے لوگ کیا کرتے تھے ایک کبوتر لیتے تھے وائٹ کلر کا اور اس کے موں میں ایک برانچ دے دیتے تھے مطلب برانچ کا مطلب ایک چھوٹی سی تہنی دے دیتے تھے کبوتر کے موں میں جو خارے رنگ کی ہوتی تھے اور اسے کیا کرتے تھے اڑا دیتے تھے جس سے انہیں لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے گاؤں میں سانتی آئے گی جو بھی لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو جب بھی آپ کو یہ ایڈیم ملے گا تو آپ کو یاد رہے گا کہ اولیو ایک گاؤں تھا اور بولو کیا کرتے تھے کبوتر کے موں میں ایک تہنی کو دے دیتے تھے جس کا مطلب برانچ ایسے ہی میں نے ایک یہ فکشن سٹوری سی بنائی ہوئی ہے جو یاد رکھنے میں کافی آپ لوگوں کو مدد کرے گا تو اگلا دیکھتے ہیں دوستو اگلا ایڈیم میں ہمارا ایپل اور ڈسکارڈ اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے کا کارڑ دوستو اگر آپ لوگ دکان سے سیپ کو کھریٹنے جاتے ہیں اور دکاندار جان بوچ کر کے سڑے ہوئی سیپوں کو رکھ دیتا ہے تو آپ کا دکاندار سے کیا ہو جائے گا وہ جھگڑا ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں چونکہ ایپل مانے ہوتا ہے سیپ اور ڈسکارڈ مانے ہوتا ہے جھگڑا تو آپ لوگ اس طریقے سے اس ایڈیم کو نورملی اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ سیپ کریدنے گئے اور سیپ بالے نے آپ کو خراف سیپ دے دیا جس کے بیش سے آپ کا اس سے جھگڑا ہو گیا جھگڑے کا کارڑ کیا تھا دوستو جھگڑے کا کارڑ سیپ تھا تو اس طریقے سے آپ لوگ اس ایڈیم کو یاد رکھ سکتے ہیں ایپل آب ڈسکارڈ کا مطلب جھگڑے کا کارڑ کیا سٹوری میں سیپ کی بجے سے تو آئی تنک آپ لوگ اس سے اس سے ریلیٹ کر پائیں گے اور یاد رکھیں گے چلی اگلا دیکھتے ہیں دوستو اگلا ہے ہمارے ایڈیم سے ایپل آب ڈس آئی مدللہ کہ بہت پیارا ہونا جیسے مدللہ کسی کی آنکھوں کا تارہ ہونا آپ نے معابروں بھی پڑھا ہوگا ہندی میں جواب چھوٹے سے تب ایپل آب ڈس آئی مدللہ بہت پیارا ہونا دوستو اگلا ایڈیم ہے ہمارا ہے ایپل پائی آرڈر اس کا مطلب ہوتا ہے بلکل ٹھیک حالت میں in good condition دوستو اگر آپ نے پائی کھانے کے لیے ونائی ہوئی ہے تو اسے کیا کرنا ہے آپ لوگ اگر اچھی طریقے سے رکھنا ہے مطلب کہ یہ آپ لوگ اسے کافی دنوں تک کھا سکیں تو آپ لوگ کیا ہوگا سے اچھی طرح اسٹور کرنا ہوگا جس سے کہ ان کی condition اچھی رہے اور آپ لوگ اس سے ان پائیوں کو کافی زیادہ دنوں تک یوج کرتک ہیں مطلب کھانے کے لیے اگر آپ لوگ ایسے ہی پائی اس کو رکھ دیں گے تو وہ کیا ہوگا وہ ایزلی خراب ہو جائیں گے اور آپ لوگ انہیں زیادہ دنوں تک نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس لیڈیم کو اس طریقے سے یاد رکھیں پائی آپ لوگ نے بنائی ہوئی ہے اور جسے کیا کرنا ہے آپ لوگ کو صحیح کنڈیشن میں ہونے رکھنا ہے تاکہ وہ پائی خراب نہ ہو تو جس سے کیا ہوگا وہ بالکل ہی اپنی ٹھیک کنڈیشن میں رہیں گے اور جس سے وہ جلدی خراب نہیں ہو سکیں تو اس طریقے سے آپ لوگ اس لیڈیم کو یاد رکھ رکھتے ہیں ایپل پائی اورڈر اگلا دیکھیں دوسطہ اگلا ہوتا ہے دوسطہ ہم لوگ پتہ ہے جب لوگ lost ہوتا ہے تو ہم لوگ confused ہو جاتے ہیں دماغ خراب ہو جاتے ہیں اور جس میں ہم لوگ کیا کر رکھتے ہیں کوئیی بھی دسویشن کو نہیں لے سکتے ہیں مطلح پوری طریقے سے loss جب ہو جاتا ہے گھاتے میں ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس لیڈیم کو پر نتلویں یاد رکھ سکتے ہیں دوستو اگلا ہے ایٹے پینچ مطلب کی اس کا ہوتا ہے مطلب سمشیاں میں ہونا اینے ٹرول دوستو جیسے کہ آپ لوگ اس ایمیج میں دیکھ رہے ہیں یہ ایمیج میں ایک آدمی ہے جو بھی کیا کر رہا ہے کمپیٹر پر کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے جو کی بورڈ ہے اس میں ایک کیل لگی ہوئی ہے مطلب کی ایک پین لگی ہوئی ہے جب جب وہ کیس کو پریس کرتا ہے تو وہ کیل اس کے یا پین اس کے انگلیوں میں چپ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے وہ سمچیاں میں ہے اور اسے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی پریسر ہے کیونکہ اسے کام کو جلدی جلدی نپتانا ہے تو اس پین کی وجہ سے وہ کیا ہے سمچیاں میں ہے تو جب بھی آپ کو ایسا ایڈیم ملے گا ایٹا پینچ یہ والا ہے تو آپ لوگ کو معلوم اس کلو کو آپ کو یاد میں رکھنا ہے کی جو پین ہے اس ورڈ کو آپ کو یاد رکھتا ہے تو اس سے آپ ایزلی اس ایڈیم کو یاد رکھ سکتا ہے پین اس کے چوب رہا تھا اس سے اسے سمشیاں ہو رہی تھی کام کرنے میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایٹ پینچ کا مطلب ہوتا ہے سمشیاں میں ہونا اگلا ایڈیم ہے دوستو ایٹ آمس لیندھ مطلب کی دوری بنا کے رکھنا مطلب کی جیادہ فرینڈلی نہ ہونا بہت زیادہ کم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کم دوستوں کم ہی دوست بناتے ہیں تو ایسے لوگ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں مطلب کی وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان فرینڈلی ہوتے ہیں تو آمس لیندھ مطلب ہے نورمل ہی آپ اس ورڈ کو یاد رکھ سکتے ہیں آمس لیندھ مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ کی ڈسٹنس کو بنانا جس سے مطلب کیا ہوتا ہے دوری بنا کے رہنا تو اس سٹوری کی طرح آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں یہ لڑکا ہے یہ اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس نے کیا کیا اپنے ہاتھ کی لیندھ کو انکریج کیا اس نے اس سے اتنی زوری بنا لی اس طریقے سے آپ لوگ اس ایڈیم کو یاد رکھ سکتے ہیں اگلا ہمارے دوستو ہے ڈیگرز ڈرون مطلب کی کیا ہوتا ہے اس کا کٹر دسمان ہونا دوستو یہ پہلا آدمی ہے یہ دوسرا آدمی ہے دوستو پہلے آدمی نے کیا کیا اپنا اس نے ایک ڈرون کرید ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ اس کا مطلب ہے ڈرون تو اسے میں نے اس طریقے سے استعمال کیا اس میں یہ سٹوری ہے چھوٹی سی کہ پہلے آدمی نے دوسرے آدمی کے جب ڈرون کو ڈرون لیا چلانے کیلئے تو اس پہ کسی کارار سے اس کا ڈرون ٹوٹ گیا تو یہ جو ہے ان دونوں کی بیچ میں ڈرائی ہوئی تو ڈرون وہ کافی مہگا تھا جس کی بجائے سے ان دونوں میں دوسمنی ہو گئی اور دوسمنی ایسی ہوئی کہ بہت زیادہ ہی دوسمنی مطلب ہے کٹر دوسمن تو ڈرون توڑنے کی بجائے سے یہ لو کیا ہوئی جھگڑنے لگے اور اب ایک دوسرے کی دوسمن ہو گئی تو اس طریقے سے آپ اس ڈیم کو یاد رکھ رکھتے ہیں ایٹ ڈیگر ڈرون ڈرون جب آئے تو ڈرون با ہوا میں اڑنے والا اس نے ٹوڑ دی جاتا ہے تو اس کی بجائے سے وہ کیا ہو گئی آپس میں دوسمن ہو گئی اگلا دیکھتے ہیں اگلا ہے دوستو ایٹ ڈیز ملک چنٹہ رہیت ملک چنٹہ رہیت اس میں آپ لوگوں کو دوسروں بیسی بھی اس ڈیم میں دیکھ رہا ہوں گا ایٹ ڈیز ملک بہت ہی آشان ملک بہت ہی ایزی ملک بہت ہی آلس کے طریقے میں کوئی بھی جم میں ڈاری نہ ہو دوسروں جیسے کہ اس فوٹو میں آپ نے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آدمی ریٹائر ہونے کے بعد کافی چنٹہ رہت ہو جاتا کیونکہ اس سے کوئی ٹینشن نہیں رہتی کیونکہ اس سے کوئی ٹینشن نہ کچھ پینشن آ رہی ہے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے چنٹہ رہت ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ اس ڈیم کو یاد رکھ سکتے ہیں ایٹ ڈیز مطلب چنٹہ رہت دوستو اگلا ایڈیا میں ہمارا ایٹ ونس فنگرس اینڈ ملکہ پور جانکاری ہونا کسی بھی چیچ کے بارے میں ملکہ کمپلیٹ نولیج ہونا دوستو اسے آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آپ کو میٹھ کے سارے کونسیپٹ کی جانکاری ہے اور تب ہی آپ اس میٹھ کے پیپر کو ایزلی سولپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سارے کونسیپٹ جو ہیں وہ آپ کی کیا ہے فنگرس کے ٹپس پہ ہیں تو یہ ایڈیم دو طریقے سے آ سکتا ہے یا تو آ سکتا ایٹ ونس فنگرس اینڈ یا تو ہوتا ہے آپ کا ایٹ ونس فنگرس ٹپس لیکن سارے جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا جیسے میکس ہے اس کے سارے کونسیپٹ کی جانکاری آپ کی فنگرس کے اینڈ پہ ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اس ایڈیم کو یاد رکھ سکتے ہیں اگلا ہے دوستو ایٹ سکس اینڈ سیبنس دوستو مدلہ اس کا مدلہ تھا است بیست کر دینا دوستو جیسے کہ آپ لوگ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک لڑکا ہے جس نے کہا کہ سارے پیپرس کو جو کی ڈاکیومنٹ سے اینپورٹنٹ اس سے کیا کیا ہے است بیست کر دیا ہے مدلہ کہ سارے کے سارے کو ڈس آرڈر میں فلا دیا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں ایسلی ایٹ سیکس اینڈ سیبنس کا مدلہ وہ تھا است بیست کر دینا اگر آپ کو پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں جو یہ لڑکا ہے اس نے چھے یا سات بار پیپروں کو ادھر سے ادھر رکھا اس وجہ سے پیپر کیا ہوئے سارے کے سارے است بیست ہوگی مدلگ کہ یہ اپنے ڈس آرڈر مینر میں انہیں فلا دیا ہے تو سکس سینٹ سیبن کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے است بیستیاں ڈس آرڈر دوستو اگلا ہے ایٹ اسٹیٹ داؤ پر ہونا ایٹ رسک دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ٹاک مارکٹ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے رسک ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے اس بھی پیکچر میں دیکھ رہے ہیں جو یہ آدمی ہے اس نے اپنا پیسہ جو تھا وہ اس ٹاک مارکٹ میں لگایا تھا اور اس ٹاک مارکٹ اچانک کیا ہوا اچانک گرے گوا اور جس کی وجہ سے اس کے سارے پیسے ڈوب گئے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس ٹاک مارکٹ میں رسک رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم یہ سارے رسک رہتا ہے اگر آپ کو یہ یاد رہے گا ہے ہے ایٹ اسٹیک داؤں پر تو تھوڑا دکھر ہوگا اسٹیک کو آپ اپنے دماغ پر کہ اسٹیک نہیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے رسک رہتا ہے ہمی سے تو اسے آپ لوگ ازلی یاد رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اگلا ایڈیا میں ہمارا ایڈ تھا الائی انتابر مطلب کی انتیم سمائے میں جیسے یہ آپ لوگ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس لڑکے کو پیپر دینے جانا تھا اور گلتی سے اس کی بس جو ہے وہ مس ہو گئی ہے تو یہ کیا ہوا پیپر ہال تک جو بلکل ہی انڈ ٹائم تک پہنچا ہے تو ایڈ تھا الائی انتابر اس کا مطلب ہی ہوتا ہے انتیم سمائے میں تو اس طریقے سے آپ لوگ اس سٹوری کے ترور یاد رکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ایک لڑکا تھا جس سے کیا ہوا گیارہ بجے ہی پیپر دینے جانا تھا پر انفورچنیٹلی اس کی بس جو ہے مس ہو گئی تو وہ پیپر کے ٹائم پر بلکل ایک زیادہ بجے ہی بلکل انتیم سمائے پر ہی پیپر دینے پہنچا کیونکہ وہ دوڑ کے گیا تھا اس بیٹھے بلکل لاس مومنٹ پر ہی ایکزام آل میں انٹر ہو پایا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اس ایڈیم کو یاد رکھ سکتے ہیں دوستو اگلا ہے ویک اسٹیرز گوشپ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے یہاں کوئی نوکر کام کر رہے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے نوکر کیا ہوتا ہے چھپ کے برائیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ویک اسٹیرز گوشپ کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا برائی کرنا ہی ہوتا ہے ویسے آپ کو دونوں مل سکتا ہے ٹاک امنگ سرونٹس بھی ہو سکتا ہے وہ سرونٹ کیا کرتے ہیں ہمیں سب برائی کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں چھپ کرتے ہیں سیڈیوں کے نیچے تو اس طریقے سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو یہ ایڈیم ملے گا تو یہاں پر کلو آپ کا یہ رہے گا کہ بیک اسٹیرز آپ لوگ کو ترانت اسٹوری یاد آئے گی کیا تھا کہ بیک اسٹیرز تھا بیک کا مطلب کیا ہوتا ہے پیچھے اور اسٹیرز مانے کیا ہوتا ہے سیڈی سیڈیوں کے پیچھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں چھپکے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اسیڈیم کو یاد رکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا لاسٹ ایڈیم تھا اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سے لائک کریں اور سبسکراب تو کر ہی لیں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیوز کو پہنچا ہے کیونکہ یہ سیڈیج کافی لمبی چلنے والی ہے اور اگر آپ لوگ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ میرے واتساب نمبر پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور میرا ای میل آئی ڈی بھی ہے تینکیو فور بچیں